بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین اسدری تور جو کہ ایک یوٹیوبر ہیں جنرلسٹ بھی ہیں انہوں نے اپنا کل کے دن ان کا ایک وی لاغ تھا جس نے کافی مطلب ہے کہ توجہ حاصل کی اس لیے کہ اس میں جو انہوں نے خبر کلیم کی وہ بہت بڑی خبر تھی اور ان کی خبر اس قسم کی تھی کہ آرمی چیف جنرل کمرو جاوید باجوہ ایشوز شو کاز نوٹس ٹو کور کمانڈر پشاور لیفٹین جنرل فیض حمید یہ ان کی خبر تھی اور اس خبر کا انہوں نے اگر آپ وی لاغ سنیں تو اس میں انہوں نے اس طرح کی بات کی تھی کہ جی ایک تو وہ یہ کہہ رہے تھے کہ میں نے ایک نہیں بلکہ دو تین ذرائع کی بات کر رہے تھے کہ میں نے یہ خبر جو ہیں دو تین ذرائع ان سے میں نے بات کر کے ان سے کروس چیک کر کے تو یہ میں نے انفرمیشن دی اور وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جی اس کے دو ریزنز ہیں ایک زرائع کے لحاظ سے وہ یہ کہہ رہی تھے کہ جی جنرل جو ہیں فیض حمید صاحب انہوں نے پرائیمیسٹر سے ملاقات کی اور ابھی ریسنٹلین پچھلے ہی کچھ دنوں میں اور ان کے وقال مبینہ دور پر ملاقات ہوئی وہ اور جس کی وجہ سے ان کے خلاف یہ شو کاؤزش ہو ہوا جبکہ پھر خود ہی کہنے لگے کہ ایک اور انفرمیشن یہ ہے کہ انہوں نے ٹیلی فون کال کیا اور وہ پی ایم ایل کیو کے جو رہنما ہیں پرویز الہی صاحب ان کو ٹیلی فون کال کیا اور وہ وجہ بنی کہ جی ان کے خلاف یہ جو پروسیڈنگ سٹارٹ ہو رہی ہے تو یہ ہر این یا ان کی خبر تھی اور چونکہ اس میں لوگ انٹرسٹ لیتے ہیں اور پولیٹیشنز خاص طور پہ آپ کو بتایا کہ ان کو بھی اپنا انٹرسٹ ہے خاص طور پہ آج کل کے جو صورتحال ہے تو مجھے بھی کسی نہ کسی طریقے سے ظاہر ہے یہ وی لاغ آیا تو میں نے سنا تو اس کے بعد آئی تھوڑ کہ نہیں یہ امپورٹنٹ بات ہے کہ جی ضروری ہے کہ اس کے اوپر ظاہر ہے ملٹری کا ویو پوائنٹ جانا جائے اور ڈی جی آئی ایس پی آر سے میں نے سوچا کہ میں بات کروں تو میری پھر بابر افتحار صاحب کو میں نے رابطہ کیا ہے میں نے ان کو وی لاغ بھیجا اور میں نے کہا مجھے ذرا بتائیے گا کہ جی اس کے اوپر کومنٹ کریں کہ کیا یہ حقیقت ہے کے نہیں تو جس کے اوپر میری جنرل بابر افتحار صاحب نے مجھے بتایا کہ یہ this is absolutely false ایک تو انہوں نے کہا کہ یہ بالکل غلط خبر ہے اور پھر ساتھ میں انہوں نے کہا کہ یہ ایک fake news ہے اور یہ انہوں نے مجھے بتایا اور ظاہر ہے جو میری ذمہ داری تھی کہ ایک چیز جو ایک وی لاغ جو ہیں انہوں نے بیان کی اور وہ آپ نے ہر ہو سکتا ہے آپ نے دیکھ بھی لیا ہو سن بھی لیا ہو لیکن ظاہر ہے میں نے جو concerned جو authorities ہیں I thought کہ ان سے بات کر کے جو ان کی طرف سے جو چیز آئی وہ بھی میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی اور اس میں میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اسی قسم کی ایک بات مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی آپ کو بتایا کی تھی اور وہ initially آپ کو بتایا کہ یہ جو PMRN کی مریم اور اگزیب صاحبہ ہیں spokesperson انہوں نے ایک press release issue کیا تھا اور اس press release میں یہ بات کی گئی تھی کہ ایک important انہوں نے جنرل فیض صاحب کا نام نہیں لیا تھا لیکن انہی کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ جی ان کی طرف سے ہمارے کچھ ایمینیس کو telephone calls کی جا رہی ہیں اور کہا جا رہا ہے کہ جی آپ no trust کے اندر آپ participate نہ کریں تو جس کے اوپر جس کے اچھے دنوں کے بعد مولانا فضل الرحمان نے صحافیوں سے بات کرتے ہوئے ان کی کوئی meeting تھی اپنی informal discussion تھی ہو رہی تھی تو اور جنرلسٹ کو انہوں نے یہ بتایا کہ جی کسی ایک کے جو institution ہے وہ neutral ہے اس کے interference اب کسی قسم کی telephone calls نہیں آ رہی ہیں کوئی interference نہیں ہے لیکن انہوں نے کہا کہ individual کی بات انہوں نے یہی والی اشارہ کیا جو مریم اور غزیب صاحبہ کی press release میں تھا پی ایم ایل این کی رادر press release میں تھا تو اس کے حوالہ دے کے انہوں نے یہ کہا کہ ادارے نے اس کا notice لیا تو وہ بات بھی آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے پھر اس وقت بھی جنرلل صاحب سے بات کی تھی ایڈی جی آئی ایس پی آر سے اور انہوں نے کہا تھا کہ یہ speculation ہے اور انہوں نے اس چیز کو categorically deny کیا اور یہ کہا تھا وہی والی بات کہ جی سیاست میں مت گسیٹیں آپ اور اس قسم کی speculation میں مطلب ہے کہ جو politicians ہیں میڈیا ہے ان کو کوشش کرنی چاہیے کہ کسی بھی conference ہوئی اس میں بھی یہی بات انہوں نے دوبارہ کی جب ان سے ایک question کیا گیا اور کل پھر آپ دیکھیں کہ جو پرائیم سٹر صاحب نے speech کی اور اس کے اوپر پرائیم سٹر صاحب نے ایک تو initially یہ بات کی کہ جی جنرلل باجو صاحب سے بات ہو رہی تھی تو وہ یہ کہہ رہی تھے کہ جی جو مولانا فضل الرحمان کے مطلق کے جی زبان جو ہے اس میں مطلب ہے کہ ان کے مطلق اس قسم کی زبان نہ استعمال کریں مطلب جس طرح وہ کبھی فضلو کہتے ہیں کبھی ڈیزل کہتے ہیں اس قسم کی بات تو وہ امران حان صاحب نے جلسے میں یہ بات کر دی اور اس کے اوپر پھر ظاہر ہے میڈیا میں سوشل میڈیا کے اوپر یہ چیز آئی اور کہ جی دیکھیں وہ تو سیاست میں ایک دن پہرے ڈی جی آئی اس پی آر کہہ لیتے کہ سیاست میں ڈریک نہ کریں اور پھر یہ امران حان صاحب نے یہ کس قسم کی بات کر دی اور پھر تو یہ بیسیکلی مجھے نہیں پتا کہ امران حان صاحب کا پرپس کیا تھا لیکن آہ ویسے جو ایڈوائز کی تھی جو مشورہ دیا تھا جنرل باجوہ نے کوئی بھی مطلب بہت سے لوگ یہ بات کر رہے ہیں میرا حال ہے کہ وہ مشورہ اچھا مشورہ تھا لیکن اینی آو یہ پولیٹسائزیشن نہیں جو بات بھی امران حان صاحب نے ان کا مقصد جو بھی ہوگا وہ بیسیکلی تو وہ ظاہر ہے ریڈی کول کر رہے تھے آہ مولانا فضل رحمان صاحب کوئی لیکن آہ یہ جو اس کا جو میسیج گیا میسیج آہ ایس ورائیس چیف آرمی سٹاف آہ ان کے رحاظ سے تو میسیج ظاہر ہے ایک آہ اچھا میسیج اس لحاظ سے گیا کہ وہ امران حان صاحب کے جو ان کے بوس ہیں ان کو یہ کہہ رہے ہیں کہ جی اپوزیشن کے جو لوگ ہیں اور مولانا فضل رحمان صاحب کا نام لیا انہوں نے کہ ان کے متعلق جو زبان ہے وہ آپ کو مطلب ہے کہ اس قسم کی زبان آپ کو استعمال نہیں کرنی چاہیے اور اسی جلسے میں پھر یہ بات کی گئی کہ جانور جو ہیں وہ نیوٹرل ہوتے ہیں وہ کس ریفرنس میں بات کی گئی جو بھی ہے لیکن اینی آو پھر وہ بھی ایک بہت بڑا سوشل میڈیا کے اوپر بھی ایشو بنا مینسٹری میڈیا کے اوپر ٹیلیون چینلز کے اوپر بھی یہی مسئلہ پھر ایشو دوبارہ اس کے اوپر فوکس ہوا پھر اپوزیشن کے جو رہنمائے انہوں نے بھی یہ بات کی لیکن ایک بات آپ کو بتاؤں کہ پچھلے دو تین دنوں سے میں جو دیکھ رہا ہوں اور جب سے یہ نوٹرسٹ مو ہوئی اور ایک تو عمران ہان صاحب کا جو لہجہ ہے وہ زیادہ مطلب ہے کہ سخت ہو گیا اور وہ جو باتیں کرتے ہیں اپوزیشن کے منتقلی جو باتیں وہ زیادہ قابل اتراز ہوتی جا رہی ہیں لیکن انفرچنیٹلی ان کو ریسپونس بھی ویسے ہی ملتا جا رہا ہے جس طرح آپ دیکھیں کہ بلاول جو ہیں انہوں نے بڑے غصے میں آکے تو تو کر کے باتیں کی اور بھی کچھ ایسی باتیں کی جو شاید جائز نہیں تھی اور پھر اسی طریقے سے جو ہیں پھر مولانا مولانا جو ہیں اور جو ہیں اسی طریقے سے انہوں نے بھی باتیں کی کہ جی پاگلپن سے باولا یہ مطلب ہے کہ انہوں نے یہ کہا کہ یہ باولاپن ہے جو عمران ہان صاحب کے جو حالات جا رہے ہیں اور پھر انہوں نے اور بھی کچھ باتیں کی لیکن اس کے علاوہ اصل میں میں اگر آپ دیکھیں نا کہ جو ایک نیریٹیو جو کلپرسوں سے جو پی ٹی آئی اور گورنمنٹ بنانے جا رہی ہے وہ اس قسم کا نیریٹیو ہے کہ ایز ایف کے جی اپوزیشن کے جو لوگ ہیں خاص طور پر مسلم لیگ جو شریف سے ہیں اسی لحاظ سے جو عاصف علی زدداری اور مولانا فضل الرحمان کہ یہ جیسے کہ ملک کے ملک کے ساتھ یہ سنسیر نہیں ہے اے ایسا جو غدار کہیں یا نہ کہیں لیکن اے نہیں کہ ملک کے ساتھ سنسیر نہیں ہے فوج کے ساتھ تو بالکل بھی سنسیر نہیں ہے اور فوج کے متعلق کانسپیلسی کر رہے ہیں اور یہی بات اگر آپ دوسری طرف دیکھیں تو دوسری سائیڈ بھی یہی بات مطلب ہے کہ پی ایم ایلین کی جو پریس کانفرنسز تھی ہے مولانا فضل الرحمان کی بات ہے یا جو اس طرح کی بات ہے تو وہ بھی اب اسی قسم کی بات ہے عمران حان صاحب میں مطلب ہے کہ ان کے اوپر بھی جی کوئیسٹن مارک کشمیر کا مسئلہ یہ وہ سو ان کی بھی پاکستانیت جو ہے اس ملک کے ساتھ جو سنسیرٹی ہے جو جو پیٹریٹیزم ہے ایک دوسرے کے مطلب یہ گورنمنٹ اور اپوزیشن کے جو لوگ ہیں وہ ایک دوسرے کے مطلب کوئیسٹن مارک ریس کر رہے ہیں ان کا اور فوج کے مطلب بھی کہ جی فوج سے یہ سنسیر نہیں ہے اس کے اوپر بھی کوئیسٹن مارک ریس کر رہے ہیں اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ دونوں طرف اب اس لحاظ سے ریس ہی ہے کہ ہم کس طریقے سے فوج کو ہم خوش کر رہے ہیں مطلب ہے کہ اس لحاظ سے کہ ہم آپ کے زیادہ سنسیر ہیں ہم آپ کے زیادہ سنسیر ہیں اور اس طرح کی باتیں کی جا رہی ہیں جو کہ مجھے ویسے عجیب سا لگ رہا ہے کہ یہ کس قسم کے حالات ہیں تو اس میں میرا حال ہے کہ پولٹکس حالانکہ نو ٹرسٹ ہے اس کے اندر روز آتو گیم سیٹ ہیں کانسٹیشن بڑا کلیر ہے اور اپوزیشن کا ایک ظاہر ہے اس لحاظ سے انہوں ایک ریزولوشن موو کر رہے ہیں وہ انہوں نے جمع کرا دی اور اس کے اوپر جو کانسٹیشنل طریقہ ہے اس کو فالو کیا جانا چاہیے حکومت کو بھی اس کو رسپٹ کرنا چاہیے اپوزیشن کو بھی جو طریقہ کار رہے ہو جو ریزلٹ ہے اور بجائے اس کے کہ جی وہ کریں تو ایک دوسرے کو مطلب ہے کہ ایک دوسرے کے خلاف غلط زبان زیادہ استعمال ہو رہی ہے ایک دوسرے کو ان کی مطلب ہے کہ پاکستانیت کی اوپر question mark raise کی جا رہے ہیں ایک دوسرے کے مطلق اور یہی فوج کے مطلق بھی یہ ہے کہ آپ بھی فوج کے دشمن ہیں تم بھی فوج کے دشمن ہو اس طرح کی باتیں مطلب ہے سو یہ بڑا unfortunate ہے اور یہ جو سیاست دان ہیں کم از کم وہ میرا حال ہے کہ یہ ایک دوسرے کا مطلب سیاست کو بدنام کر رہے ہیں اور سیاست دانوں کو بدنام کر رہے ہیں یہ کوئی سرویس نہ تو ملک کے لیے ہے نہ فوج کے لیے ہے اور نہ ہی یہ جمہوریت کے لیے جس کا وہ جس کی وہ بات کرتے ہیں اور ریفرنس دیتے ہیں اور آخر میں ایک چھوٹے سی بات کہ آپ کو بتا کہ کل کے جو وی لاؤگ میں میری ایک میں نے آپ کو ایک سٹوری بریک کی تھی وہ یہ تھا کہ کہ نواز شریف صاحب کی علیم خان صاحب سے ملقات ہوئی لندن میں اور یہ ظاہر ہے میں نے اس میں تھا بھی یہ سیکرٹ میٹنگ تھی ان کی اور وہ میں نے ظاہر ہے ڈسکلوز کی اور وہ نیوز میں بھی چھپی ہمارے جنگ میں بھی چھپی میرے کل کے بی لاؤگ میں بھی تھی اور اس کے اوپر پھر ظاہر ہے مختلف ٹیلیوین چینلز کے اوپر یہی خبریں چلتی رہیں اور پھر بریکنگ نیوز کہ جی یہ خبر آگئی کہ جی ان کی آپس میں میٹنگ ہو گئی میٹنگ ہو گئی لیکن انفرچنیٹلی اگینس ایتھکس آف جنلزم کسی نے بھی ایون جیو سمید میں نے میرا نہیں خیال کہ کسی نے بھی کریڈٹ دیا یہ کہ جی انسار اباسے کی یہ خبر تھی تو خیرینی آؤ جو کہ میرا حیل ہے کہ کریڈٹ دینا چاہیے اگر آپ کوئی خبر اپنی نہیں ہے اور خبر کسی دوسرے نے بریک کی ہے تو کم از کم اتنا اور اور اتنا تو کم از کم ضرور ہونا چاہیے اور جیو کا تو مجھے سمجھ نہیں آئی کہ بھئی نیوز میں اور جنگ میں خبر چھپی ہے میرے نام سے چھپی ہے اس خبر میں یہ چیز ہے تو اس میں تو کم از کم کریڈٹ تو آپ کو دینا چاہیے تھا ظاہر ہے جو جنرلسٹ ہے جو بھی جنرلسٹ اس خبر کی بات نہیں بھی کر رہا کسی بھی خبر کی ہو لیکن انفرچنیٹلی یہ نہیں ہوا اور سب مختلف ٹیلیوین چینللز اس کو اپنی سوٹ آف ایکسلوسیو بنا کے تو چلاتے رہے تو یہ میں نے سوچا کہ اس کے اوپر میں بریفٹی آپ سے بات کرنوں سے ساتھی مجھے اجازت دیجئے جزاک اللہ جی اسلام علیکم ورحمت اللہ